پتہ گروہ نانک کون ہے سکھ تھا آندھنے جیو بڑا توحید کا پیکر تھا توحید مانتا بھی رہے جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑے مسلمان نہیں ہو سکتا کہنے لگے جب گروہ نانک مرا نوائے وقت رنگین پیج نو نومبر کا لکھا ہوا ہے اخبار والوں تم بھی کچھ آپنے سے پہلے کچھ دیکھ لیا کرو پہلے احمدیوں کے بارے میں اشتہار چھاپا پھر معذرت کر لی اب سکھوں کے بارے میں تم نے کیا لکھا گروہ نانک فوت ہوگا مسلمان کہنے لگے اسے انو دفناونے دیدہ جنادہ پڑھنا میں کو کرتار پورا لے مسلمان بھی چنگے آئے اخنے سے دفنانے سکھ کہنے سے دفنانے اسے جناب انو ہندو سکھ مل کے اسے جلانے مسلمان کہنے سے دفنانے انہیں کیا ہنج کرو بات اسی پھول لے آو پھول رکھو بابے نانک دے گروہ نانک دے سجے پاسے سکھ رکھن پھول کھپے پاسے مسلمان رکھن رات میت پی روے صویرے آو گے جید پھول مرچھا گئے وہ بابا اس کا نہیں ہوگا جس کے پھول تازر ہے بابا اس کا ہوگا اگر شکھوں کے پھول تازر ہے تو مڑی بنے گی بابے کی میت جلائی جائے گی اور اگر پھول تازر ہے مسلمانوں کے اس کا کفن ہوگا دفن ہوگا اور جنازہ ہوگا پھول رکھے ایک طرف مسلمانوں نے دوسری طرف سکھوں اور ہندووں نے صرحات گزر گئے صویرے آئے تو دونوں کے پھول جو تھے وہ ترو تازہ تھے اور بابا غیب تھا یہ ہے گروہ نانک جیڑا مولوین دبی بابا ہے صویرے بابا گروہ نانک غیب تھا کہ دیکھے ہے کوئی پتا نہیں پھر جب وہ چلا گیا ہے تم کرتار پر میں کیا کرتے ہو کہنے لگے سکھوں نے پھول جلا کے مڑی بنا دی مسلمانوں نے پھول دفنہ کے کفن بنا کے قبر بنا دی ایک طرف قبر ہے دوسری طرف مڑی ہے ایک طرف مسلمان پوچھتے ہیں دوسری طرف جناب سکھ پوچھتے ہیں یہ ہے وہ کرتار پر کی تاریخ جس کو کھولا گئے تو اڑے نال قریب ہے یہ سچا سودا بھی ہے سچا سودا ہے تو اڑے لاکھے چھے سچا سودا کی تاریخ آپ کو یاد ہے پڑی اخبار نوائے وقت میں پوری تفصیل لکھی ہے گروہ نانک لگتا ہے ان کا بھی بابا ہے تاریخ پوری لکھی ہے گروہ نانک دا ایک بینڈ سی او دا نان نان کی زی آپ اپنا نان نانک زی تے او د بینڈ دا نان نان کی زی دونوں بینڈ براس او جڑا نانک زی نک گروہ نانک والد نے کیا بچا توں کوئی تجارت کر کر بار کر پڑ تو سکا نہیں جاں تو تجارت کر انہیں دیتے وی روپے اس دورج بجا چوڑ کرنے منڈی چوڑ کرنے منڈی سمیں دے ہو فروخہ بات یہ دا نام ہون فروخہ بات ہے پہلے کیسی چوڑ کرنے چوڑ کرنے منڈی جا اتھے جا کے تجارت کر کر بار کر گروہ نانک نے پیسے لے نال بندے لے جنہوں سچے سودھے انہوں لنگن لگا اتھے کچھ بندے بھکے بیٹھے سن انہوں وہ وی روپے دے چھوڑے کچھ کھانا کھوا چھوڑے بابا گروہ نانک واپس ڈڑ گیا ابے نے پوچھے ابا پیسے کے دکھا رہے ہیں اسا کہا ابا سچا سودھا کھا رہے ہیں سچا سودھا یعنی اللہ وانڈایا غریباً وانڈایا سچا سودھا اتھو بنیا توڑا سچا سودھا